نمازکار دوستو بھارت ایک سوچ دیکھ رہے ہیں آپ دوستو اتر پردیش کی راجنیتی میں بہت فیر بدل دیکھنے کو مل رہا ہے روز نئی نئی خبریں آ رہی ہیں روز نئی نئی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جیسے جیسے لوگ سبا چناؤں نزدیکار آئے ویسے ویسے بہت تیزی کے ساتھ راجنیتک تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک طرف انڈیا گڑ بندن جو کی ٹوٹ گیا ہے یا پھر ٹوٹنے کی کغار پر ہے کہا نہیں جا سکتا لیکن دکارک پسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ مان لیا گیا ہے کہ اب دونوں طرف کے نیتاؤں میں باتچیت ہونا بند ہو گئی ہے اور یہ اب راہیں سماج وادی پارٹی کی اور کانگریس پارٹی کی الگ الگ ہو گئی ہیں اور راہل گاندی کی یاطرہ اتر پردیش میں آئی لیکن اکھلی شادہ اس میں شامل نہیں ہوئے کازیٹو کا بٹوارہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شامل ہوں گے اور اب یہ تصویر دیکھنے کو نہیں ملی کہ راہل گاندی اور اکھلی شادہ ایک ساتھ کھڑ ہوتے دکھائی دیں گے لیکن دوستو ایک اور بڑی تصویر نکل کر سامنے آئی ہے وہ ہم آپ کو بتانے جو رہے ہیں تصویر ہے یہ یہ تصویر راجہ بھائیہ اور نرے شتم پٹیل کی ایک ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کر باتچیت کرتے ہوئی یہ جو تصویر آئی ہے دوسری طرف کھانے کے بعد آپ دیکھئے کس طرح سے وہ ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راجہ بھائیہ اور نرے شتم پٹیل نرے شتم پٹیل سماجوادی پارٹی کے پردیش و دیکھش ہے راجہ بھائیہ جن کو آپ جانتے ہیں پرطابگڑ کی کنڈا سیٹ سے وہ ویدھائک ہے پچھلے تین دشک سے راجہ بھائیہ یہاں پر نردلی چناؤ لڑتے آئے ہیں اور جیتتے آئے ہیں اس بار کا جو چناؤ ہوا اس میں انہوں نے جنسطہ دل کا بنایا اپنا ایک پارٹی بنائی اور اسی پارٹی کے سمبل پر چناؤ لڑا اور ایک بار پھر سے جیتے اتر پردیش میں دوستو راجہ بھائیہ کے پاس دو ویدھائک ہیں یعنی کہ ایک وہ خود ہے اور ایک ویدھائک اور ہے ان کی پارٹی سے دو ویدھائک ہیں کہانی کیا ہے اس پوٹو کی بیچھے کی اس کے پیچھے باتچیت کیا چل رہی ہے راجنتی گلیاروں میں چرچائے کیا چل رہی ہیں اور اس کا آدھار کیا ہے یہ سب ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو کے ذریعے بتانے اور سمجھانے جا رہے ہیں کہ آخر راجہ بھائیہ اور نرے شتن پٹیل کے بیچھ میں باتچیت کیا چل رہی ہے دوستو جب یہ باتچیت ہوئی تھی جب یہ کھانے کی ٹیبل پہلے فوٹو سمجھ لیجیے اس کے بعد میں اس پیچھے اس کی کھانی سمجھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر ٹیبل لگی ہوئی ہے گلاس کا پانی رکھا پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور یہاں پر کھانے کی پلیٹ لگی ہوئی ہے دونوں لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں زائد سی باتیں شاید لنچ کر رہے ہوں گے یہ نرے شتن پٹیل یہاں پر راجہ بھائیہ جن کی تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ پوری تصویر نکل کر سامنے آئی ہے ادھر دونوں لوگ ساتھ ٹیلتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں راجہ بھائیہ کو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر نرے شتن پٹیل کو آپ دیکھ رہے ہیں تو باتچیت کیا ہوئی ہے جیسے ہی یہ باتچیت ختم ہوئی ہے اس کے ترند بعد دوستو اندر کی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ نرے شتن پٹیل نے راجہ بھائیہ اور اکھلیش شادو کی پون پر باتچیت بھی کر آئی ہے شادو کا یعنی سماج وادی پارٹی اور جن ستہ دل کا جی ہاں دوستو یہ بات نکل کر آئی ہے کہ جن ستہ دل اور سماج وادی پارٹی گھڑ بندھن کر سکتی ہے ایک اور اندر کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوستو ہم وہ اندر کی خبر یہ ہے کہ پانچ لوگ سبھا سیٹے ایسی ہیں جن پر سہمتی بھی بنتی دکھائی دے رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ راجہ بھائیہ کو اکھلیش شادو پانچ سیٹوں پر کہہ رہا ہے کہ چناؤں لڑ جائیے گھڑ بندھن کے تحت یعنی کی اسی میں سے پانچ سیٹوں پر وہ چناؤں لڑتے دکھائی دیں گے حالانکہ ایک طرف اکھلیش شادو نے 32 پرتیاشیوں کی لسٹ اپنی جاری کر دی ہے سب سے پہلے اتر پردیش میں اگر کسی نے لسٹ جاری کی ہے لوگ سبھا چناؤں میں پرتیاشیوں کی تو وہ اکھلیش شادو ہے سماج وادی پارٹی ہے 32 سیٹوں پر انہوں نے اپنے پرتیاشیوں کے نام بھوشت کر دی ہے دوسری طرف راجہ بھائیہ کو پاس سیٹے دینے کی بات کہی گئی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گھڑ بندھن منتہ دکھائی دے رہا ہے سہمتی ہو گئی ہے یہ بات کہی گئی ہے دوستو اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ راجہ بھائیہ یہاں پر اکھلیش شادو سے گھڑ بندھن کر لیں گے یا پھر نہیں کریں گے تو لوگ کہہ رہا ہے کہ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے دوستو ویدھان سبح کے اندر راجہ بھائیہ نے اکھلیش شادو کی تاریف کی تھی اسی دن سے یہ لوگ سوال کرنے لگے تھے لوگ پوچھنے لگے تھے کہ آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے راجہ بھائیہ بھلا اکھلیش شادو کی تاریف کیوں کریں گے اور کیوں کریں گے اس کا جواب ہے یہ پوٹو دوستو کیا اس کی سکرپٹ اسی دن سے لکھنی شروع ہو گئی تھی گڑ بندھن کی کیا اکھلیش شادو اور راجہ بھائیہ کی دوستی کے سکرپٹ لکھنی شروع ہو گئی تھی کیا یہ پوٹو اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے دوسری بات دوستو راجہ سبح کا چناؤ ہے دس راجہ سبح کی سیٹیں ہیں پرتیاشی اتار دیئے گئے ہیں گیارہ اب وہ سیٹ جو فسی ہوئی ہے ایک سیٹ اس پر کون بازی مارے گا راجہ بھائیہ کے پاس دو ودھائک ہیں دوستو دو ودھائک جی ہاں دو ودھائک ہیں اور اگر وہ سماجوادی پارٹی کے پکش میں ووٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر سماجوادی پارٹی کمپرٹیبل زون میں آتی دکھائی دے جائے گی جی ہاں کیونکہ سماجوادی پارٹی کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پلوی پٹل شاید ناراض ہے تو اس وجہ سے ووٹ نہ دیں یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب یہاں پر یہ دو ودھائک جو ہیں وہ راجہ سبھا میں سماجوادی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارا سمیکرڑ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پہلے راجہ سبھا چناؤ اس کے بعد لوگ سبھا کا چناؤ جس میں کٹ بندھن ہو رہا ہے ایک طرف جو ہے آپ دیکھئے کانگریس پارٹی سے یہاں پر کنارہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے دونوں لوگ اپنا اپنا کنارہ کرتے ہوئے دکھائی دیئے سماجوادی پارٹی بھی اور کانگریس پارٹی بھی اور وہیں دوسری طرف نیا گڑ بندھن بنتا دکھائی دے رہا ہے دراصل دوستو پرطاب گڑ کی رامپور خاص سیٹ ہے جہاں سے ارادنا مشرا مونا کانگریس پارٹی سے ودھائک ہے اور وہ پرموت تیواری کی بیٹی بھی ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ پرطاب گڑ میں جو ہے کانگریس پارٹی سیٹ مانگ رہی تھی سماجوادی پارٹی سے لیکن اب پرطاب گڑ میں راجہ بھیہیہ سے گڑ بندھن کرنا اکلیش شادو کا اور پرطاب گڑ میں ایک کہا یہ جاتا ہے کہ راجنیتک ادعوت چلتی رہتی ہے پرموت تیواری اور راجہ بھیہیہ کے بیچ میں راجنیتک ادعوت چلتی رہتی ایسی باتیں نکل کر آتی ہیں تو کیا یہ سماجوادی پارٹی ایک میسج بھی دیرہ چاہ رہی ہے کانگریس پارٹی کو اتر پردیش میں کہ اب تو گڑ بندھن ٹوٹ گیا اب ہمارا نیا گڑ بندھن بن رہا ہے اور جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں تو وہاں پر اور زیادہ مضبوط لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہتی ہے یہ بھی ایک قیاس لگائے جا رہے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا اب رائے بریلی اور امیتھی میں سماجوادی پارٹی اپنا پرتیاشی اتارے گی کیا یہ بھی بڑا سوال ہے کیونکہ اب تک نہیں اتارتی آئی تھی اور وہاں سے جب راحل گاندھی اور سونیا گاندھی چناؤ لڑتے تھے تو اس بار نہ راحل گاندھی چناؤ لڑ رہے ہیں ایسے سنکیت ہیں وہاں سے امیتھی سے اور نہ رائے بریلی سے سونیا گاندھی لڑ رہی ہیں تو کیا سماجوادی پارٹی وہاں پر بھی اپنا پرتیاشی اتارے گی یہ بھی دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا دوستو بہت شکریہ